بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel English is easy میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا میری یہ پرانی ویڈیو سے ہی ریلیٹیڈ ہے جو کہ کافی زیادہ پسند کی گئی تھی اس لیے میں نے سوچا میں اس کا پارٹ ٹو بناوں تاکہ اس کا جو کانسپٹ ہے وہ مزید کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو میری جو یہ ویڈیو ہے وہ کامن اور پروپر ناؤنز کو لے کے ہیں کہ کامن اور پروپر ناؤنز کیا ہوتے ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کا جو کامن اور پروپر ناؤنز کا جو کانسپٹ ہے وہ مزید کلیر ہوگا اب لوگ ہم لوگ اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے انٹرڈاکشن سب سے پہلے جو ہے وہ انٹرڈاکشن ہے اس میں ہمارے پاس کامن ناؤنز اور جنرل نیمز کامن ناؤنز جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی عام نام جیسے کہتے ہیں یا اسم نکرا جیسے کہتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے جیسے لڑکا ہے بوتل کار اب ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لڑکا کون سا لڑکا مطلب سب لڑکوں کو لڑکا ہی کہیں گے آپ سب کو ایک جنرل نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو نا یہ جو ہے وہ اسم نکرا ہے یا کامن ناؤن ہے پروپر ناؤنز اور سپیشل نیمز گیون تو سم ون اور سمتھنگ لائک آلی آکوافین ٹویوٹا ایچ سیٹرہ اب یہ جو پروپر ناؤنز ہیں یہ کامن ناؤنز کا بلکل اپوزٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے یہ ہے نا بوئی اب بوئی کون سا بوئی لڑکا آپ کہیں گے تو وہ تو دنیا کو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے لیکن جب ہم لوگ کہیں گے نا آلی تو پھر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کسی ہاس رکے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ پروپر ناؤن ہے علی اور بوئی کامن ناؤن ہے اسی طرح بوٹل جب آپ بوٹل بولیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آگے کہ آپ کوئی بھی بوٹل کو بھی لے کے آ سکتا ہے کسی قسم کی بوٹل لیکن جب آپ بولیں گے ایکوافینہ جو کہ پانی کی بوٹل ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ آپ کسی ہاس بوٹل کی بارے میں بات کر رہے ہیں سو اس لیے یہ پروپر ناؤن ہے اسی طرح گاڑی گاڑی آپ بولیں گے تو وہ کوئی بھی گاڑی ہو سکتے لیکن جب آپ بولیں گے ٹویوٹا برینڈ کا نام لیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کونسی گاڑی کی بات کریں اس لیے یہ ہاس نام ہے ٹویوٹا ہاس نام ہے ہر گاڑی کو آپ ٹویوٹا نہیں کہتے سو اس لیے یہ جو ہیں علی ایکوافینہ ٹویوٹا یہ پروپر ناؤنز ہیں خاص نام ہیں اسم معرفہ ہیں اور یہ جو ناؤنز ہیں بوئی بوٹل کار یہ عام نام ہیں یہ خاص نام نہیں ہیں یہ آپ ایک مطلب بوٹل ہر قسم کی بوٹل کو آپ بوٹل بولیں گے لیکن ایکوافینہ آپ ہر قسم کی بوٹل کو نہیں بولیں گے وہ خاص جو پانی ہے اسی کا نام ہے ایکوافینہ امید ہے آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا آگے چلتے ہیں اب پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی on the following slides following کا مطلب ہوتا ہے جو کے آگے آنے والا ہے اس کو بولتے ہیں following ٹھیک ہے مطلب جو slides اس slide کو follow کریں گی اس کے آگے ہیں اس کے بعد آئیں گی on the following slides you will see a noun آپ ایک noun دیکھیں گے ہر slide کے اوپر آپ کو ایک noun نظر آئے گا read carefully to decide whether the word you see is a common or proper noun آگے جو slides ہیں ان کے اوپر ہر ایک slide کے اوپر ایک نام ہے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ نام common ہے یا proper ہے میں آگے slides کرتے ہوں آپ practice کریں دیکھیں آپ کو سب کا پتہ چلتا ہے یا نہیں پہلا جو ہمارا word ہے وہ ہے pencil pencil common ہے یا proper ہے common ہر قسم کی pencil کو آپ pencil ہی بولیں گے teacher teacher common ہے یا proper ہے common کیونکہ سب استاد teacher ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے نام الگ لگ ہوتے ہیں مطلب ہر teacher کا ایک اپنا نام ہوگا تو وہ اس کا proper noun ہوگا لیکن اگر ہم کہیں گے teacher استانی یا استاد تو وہ common ہے وہ عام نام ہے ہر teacher کے لیے maryland maryland اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ یہ نوٹ کریں کہ maryland کا m جو ہے وہ بھی capital ہے آپ کو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو خاص نام ہوتے ہیں اس سمارے پر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ capital letter سے start ہوتے ہیں اب یہ maryland جو ایک جگہ کا نام ہے وہ capital letter سے start ہو رہا ہے تو ایدھر سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی ماری لینڈ نہیں بولتے اس لیے یہ جو ہے یہ proper ہے drawing یہ جو لفظ ہے drawing مطلب جب ہم کوئی چیز draw کرتے ہیں paper پہ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک common noun ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کسی house painting کا نام نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر mona liza mona liza ایک house painting ہے اس کو اگر آپ mona liza یہاں پہ لکھیں گے تو وہ proper ہوگا لیکن جب آپ drawing لکھیں گے تو وہ common ہوگا جیسے کہ یہ common ہے alice 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 ایک نام ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں a b capital ہے اس کا so یہ proper noun ہے mrs theo اس کا آپ دیکھ لیں m b capital ہے t b capital ہے so یہ بھی جو ہے proper noun ہے sticker sticker جو ہم لوگ note books پہ copies پہ یا بچے چھپکاتے رہتے ہیں کہیں بھی جدہ دل کرتے ہیں کبھی دیواروں پہ کبھی 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 یہ sticker ہے اب کوئی حاصل کسیم کا sticker کا نام نہیں ہے کوئی بھی چھپکنے پیپر ہے اس کو آپ sticker ہی بول دیں گے سو یہ common noun ہے اس کے بعد mcdonald's mcdonald's جہاں سے آپ کھانا وغیرہ لیتے ہیں فاس فوڈ جو ایک جگہ ہے جہاں سے آپ فاس فوڈ اپنا لیتے ہیں برگرز اور فرائز یہ سارا کچھ سو یہ مcdonald's یہ بھی صرف ایک جگہ کا نام ہے ہر کھانے والی جگہ کا نام جب فاس فوڈ جگہ ہوتی ہیں اس لیے یہ جو ہے یہ پروپر ہے ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ تک تک سی امید ہے آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلی ویڈیو میں میں کون سے انگلیش ریلیٹیڈ سکیلز کے بارے میں آپ کو بتاؤں مجھے کومنٹ میں لیکھ ضرور بتائیں انشاءاللہ پھر میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گی تب تک کے لیے thank you very much for watching kindly like share and subscribe to my channel اللہ حافظ